تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو وہی ہم لوگوں کے مطلب میرے لائف کو وہی خاص ایک دم حصہ تھی السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو آج دو دن سے میں نے بلوگ اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی اس لیے اور مجھے سا ٹوپک نہیں مل رہا تھا کس ٹوپک پہ میں بلوگ بناو تو میں سا بیٹ بیٹ کے سوچی میں دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ میں اپنے لائف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور کیوں نہ اپنے بارے میں میں آپ لوگوں شو شیئر کروں گے کیونکہ آپ بھی تو میری یوٹیوب فیملی ہو کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو بھی میرے بارے میں سب پتہ ہونا چاہیے تو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں آگے ویڈیو دیکھنا اور ہاں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کرنا بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ میں کوئی بھی بلوگ اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سو فرنڈز کہاں سے سٹارٹ کروں سمجھ نہیں آرہا ہے ویسے میرے دماغ میں بہت زیادہ کوششنز ہے اور جسے یوٹیوب فیملی انسٹاکرام فیملی اور فیس بک فیملی نے بہت سارے کوششنز کیے ان لوگوں کا ریپلائے میں آج دوں گی تو سب ڈاؤٹ آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہو جائے گا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے مجھے یہ کوششنز آئے ہیں کہ آپ کے فیملی میں کتنے میمبرز ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں میرے بارے میں میرے گھر میں کتنے میمبرز ہیں اور کون کون ہے سب بتاؤں گی اور ہاں آپ کو میرا سرنیم دیکھ کے پتا چل ہی گیا ہوں گا کہ میں کوکنی ہوں کیونکہ سرنیم جو ہے میرا ساخرکر آپ لوگ نے دیکھا ہوں گا جاشیرا ساخرکر بلوگ مجھے ہوں گے ہاں یہ کوکنی ہے تو ییس میں کوکنی ہوں اور میں رائیگر سے ہوں رائیگر کے بارے میں آپ نے سنائی ہوں گا کہ رائیگر میں بہت سے ٹوریسٹ لوگ جاتے ہیں یہاں سے گھومنے کے لیے تو آپ لوگ بھی ضرور جانا رائیگر سرچ کرنا یوٹیوب پہ اور انشاءاللہ میں جاؤں گی نا رائیگر میں تو آپ لوگوں سے شیئر کروں بھی ویڈیو بنا کے کہ ہمارے کوکن سائٹ میں کتنی اچھی اچھی جگہ ہے گھومنے کے لیے تو آپ لوگ ضرور جانا انشاءاللہ میں بھی جا کے جو نہیں جا سکتا ہے ان لوگوں کو میں ویڈیو ہی بتا سکتی اور کچھ نہیں تو چلو اب ہم آتے ہیں اپنے فیملی میمبرز پہ تو میرے گھر میں ہے میرے ممی میرے ڈیڈی اور میری بڑی سسٹر کی تو شادی ہو گئی تو میری بڑی سسٹر پھر میں پھر میری چھوٹی سسٹر ستانیا ہے اور آکی بے ہم چار بھائی بہن ہیں ہم ممی رڈی ہے تو بڑی سسٹر کی شادی ہو گئی وہ چلی گئی اب دوسرا نمبر میرا ہے تو میری شادی اب اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو پھر اس کے بعد چھوٹی بہن چھوٹی بہن مجھ سے چھوٹی ہے اور اس کے بعد میرا بھائی اس کی کا شادی کا تو کافی ٹائم ہے لیکن میری شادی تو آپ پتا نہیں اور ہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ میں ابھی میرا مجھ سے چھوٹی بہن ایک بہن ہے 24 میں سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی میں نے ٹویلتھ کمپلیٹ کر لی اور کامرس سے تھی میں کامرس سے ٹویلتھ کمپلیٹ کی اور پھر اس کے بعد اس کے بعد مطلب ایسا ہو گیا تھا کہ میں پڑھنا ہی نہیں پتا نہیں ایسا ہو گیا کہ میں نے پڑھنے کا پھر میں نے سوچھی کہ ٹھیک ہے میں جاوب کر لیتے بھوٹ چڑھ گیا تھا مجھے کہ ممی مجھے پڑھنا نہیں مجھے اور جب جب پہ لگی تو بہر ہو لگی پھر میری فرینڈ کو رجدا کا آیا رجدا نے مجھے جاشرہ چل پڑھائی کرتے میں بلی کیا پڑھے گے اب دو سال کا گیپ ہو گیا اب شادی کر لیں چلے جائے جائے گی تو بلتی نہیں تو اس نے جو admission کی art سے تب میں نے مطلب سوچی کہ چل تو کر یہ پڑھائی تو پڑھیں گی تو ٹھیک ہے میں بھی admission کر لیتی ہم دونوں پڑھ لیں گے تو ہم لوگ نے دونوں نے admission کی ہم لوگ کا 13 ہو گیا 14 ہو گیا اور اب ہم لوگ کا last شادی بھی ہو گئی میری نہیں ہو گئی کیونکہ مجھے ٹائی میں شادی کے لئے جلدی مجھے شادی وادی نہیں کرتا تو میں نے لوگ کو بتا دی کہ جوب کا بھوٹ سوار ہو گیا اس لئے میں نے پڑھائی نہیں کی لیکن اب ہو گئی سمجھ جاؤ کہ میرا گریجوی تو دعا کرنا ریزلڈ بھی اچھا جائے اور میں جی اگزیم دوں گی اس میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور ہاں میں بات بتانا بھول گئی کہ مطلب میں جوب بھی کرتی ہوں پڑھائی کے ساتھ 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 بھی اور میں بھول سوار ہو گیا جوب کا پڑھائی میں نے سٹارٹ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں جوب بھی کرو اور اس لئے میں جوب کر لئی کیونکہ مجھے جوب کا بھی شوق بہت ہے کہ میں باہر جوب کر رہو اور ہاں آپ لوگوں کو تو پتائی ہے کہ میرے لائف کا جو مین حصہ مطلق جو میرے لائف میں جو امپورٹنٹ جو تھی وہ میری جینی ہے آپ لوگ کو بتا ہی ہے لیکن وہ فیزیکل ہی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن سمجھ جاؤ کہ وہ ہمیشہ میرے دل میں ہمیشہ رہیں گی اور لائف ٹائم میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتی اور میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں گی خوش رہیں گی اور اللہ دل اس کو خوش رکھے اور جس کے پاس اس کو بھی خوش رکھے بس میری یہ دعا ہے آپ لوگ دعا کرنا کہ میرے تک جل سے جل پہنچے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ مطلب ہر جگہ مطلب بائک پہ اس کا نام لکھے تھے جینی ایسا گھر میں ہر طرف جینی 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 جب سے وہ گھوم گئی تو مطلب کچھ تو لائف سے چلا گیا اس کو بھول نا مطلب ہم لوگ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے وہ ہی میرے لائف کو وہی خاص حصہ تھی اور ہمیشہ رہیں گی بھلے وہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے تو آپ لوگ دعا کرنا کہ ملے وہ جل سے جل اور ہم لوگ کے ساتھ رہے تو سوری فرینڈ تو مطلب میں بتا دوں کہ میں اگر جینی کے بارے میں کچھ بھی بولتی جلدی اموشنل ہو جاتی کیونکہ اس کو بھولنا بہت بہت زیادہ مشکل ہے بھول تو نہیں سکتے نہ میں نہ میرے گھر والے اس کو بھول نہیں سکتے تو سوری میں زیادہ اموشنل ہو گئی اس کے بارے میں جب وہ تھی بھی تو اگر اس کے لئے گلت بھی دماغ میں میرے آنسو آتے تھے میں برداشت اب تو میرے ساتھ ہے بھی نہیں پھر بھی مطلب تکلیف ہوتی ہے مجھے سوری گائز میں اس لئے جینی کا نام لی جینی کے بارے میں بتائی کیونکہ وہ ایک میرے لائف کا حصہ ہے اور میں آپ لوگوں کو اس بلوگ میں میرے بارے میں بتائی تو لائف کے بارے میں میرے لائف کا حصہ جینی ہے تو اس نے بتائی تو اگر آپ لوگ کو کوش کرنا ہے کوئی بھی تو آپ لوگ کمنٹ ضرور کرنا اور ہاں مطلب مجھے ٹاپک پلیز بتانا کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناو اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ لوگ میری جینی کے لئے دعا کرنا وہ مل جائے اور میرے لئے بھی دعا کرنا کہ اللہ مجھے ہمیشہ کامیاب کرے اور میری ویڈیو دیکھنا میری ویڈیو شیئر کرنا اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی خوش رہے آپ بھی خوش رہے اور آپ لوگ میری فیملی دعا کرنا کہ اللہ میری فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہم مل دھل کے ہمیشہ ساتھ رہے تو ٹھیک ہے میں بلوگ کو ہی پین کرتی ہوں تو جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا بیل آئیکن پیس کرنا تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تک بلوگ تینک اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا